موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آج نئی ڈش تو نہیں آج نئی مٹھائی کے ساتھ حاضر آج مناؤں گا میں دیسی برفی جو گوہوں میں لوگ بناتے ہیں پرانے وقتوں میں اس طرح کی مناؤں گا نئی جیدت کے ساتھ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل کو سیبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو بڑا ساتھ سا طریقہ ہے تھوڑ سی منتر کرنی پڑے گی لیٹ کرنا پڑے گا دوسر خانے کے لیے تو دلکل جیسے پہلے لوگ مابا بناتے تھے کھوئے بناتے تھے کھوئے والی برفی بناؤں گا میں جسی طریقے سے اس کے لیے یہ گیلن ہے اس میں تقریبا پونے چار کلو دودھ ہے اور ایک ہاف ہے یہ تقریبا آلموسٹ سوا پانچ کلو دودھ بانتا ہے تو اس کا میں اس کی میں برفی بناؤں گا اس کو چونے میں چڑھاتا ہوں دیج کی آر ایڈی میں نے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کو میں دودھ ڈال کے تو اچھی طرح اس کا مابا بنا کر تو میں بتاتا ہوں آپ کے نیکس سٹیپ اس سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک دیکھیں تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ مابا کھوئے والی برفی بانتی کیسے ہے دیکھیں یہ دیکھیں کہ میں نے جو دیج کا چھولے پر چڑھا لی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آدھے سے آدھا کب میں نے پانی اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کیا تاکہ دودھ نیچے نہ لگے کچھ دودھ ہوتے ہیں بڑے خالص ہوتے ہیں تو وہ نیچے لگ جاتے ہیں جال جاتا ہے یہ ارلی جال جاتا تو فائدہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا پانی آپ ڈال ہوگے تو دودھ آپ کا نیچے کبھی نہیں لگے گا یہ ہے کہ میں نے دودھ اس میں آڑ کال لیا سارا اب اس کو ہیٹ آپ ہوتے ہوئے بوائل آتے ہوئے تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن جب بوائل آ جائے گا اچھی طرح اوبلنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس کی جان نہیں چھوڑنا ہے آپ نے اس کے پاس رہنا ہے ایز ایک سکیوٹی گارڈ آپ نے اس چمچے کو ہلاتے جانا ہے اگر چمچہ آپ نہیں ہلا ہوگے تو پھر یہ جل جائے گا نیچے لگ جائے گا اس کی سمیل آئے گی وہ بہت بری ہوتی ہے وہ آپ کا جو ماوہ ہے جو دودھ اپنے ڈال ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو جب سمجھو کہ بوائل آنا شروع ہو گیا بلو بلیں بننے شروع ہو گیا تو آپ نے چمچے کو ہلاتے جانا ہے یہ ہی محنت ہے تو لٹس ہی میں آپ سے ملتا ہوں تھوڑی دیر بعد آپ نے وقفے وقفے سے اس کو ہلاتے رہنا ضروری نہیں کہ بوائل جب ابلنا شروع ہوئے تب ہی آپ نے ہلانا ہے ویسے بھی آپ نے ہلکا ہلانا ہے ایک دو بار تو جب دودھ اچھی طرح بوائل ہونا شروع ہو جائے تا وہ آپ لوگوں نے اس چمچے کو ہاتھ میں ہی رکھنا ہے پکڑے رکھنا ہے اور ہلاتے جانا ہے اسی چمچے کی وجہ سے ہی ہلانے کی وجہ سے ہی ماوہ بنے گا خویا بنے گا اور برفی بنیں گے یہ اچھی یہ دیکھیں دودھ میں ابل شروع ہو گیا تو اسے میں نے تھوڑا سا لاچی کا پاورڈر جو ہے نا وہ ایڈ کی ہے خوشبو کے لیے تو اب آپ کا کام ہو گیا شروع کھڑے ہونے کا آپ کھڑے ہو کر اس کو اچھی طرح ایسے آپ نے جو چمچے ہلاتے جانا ہے اور ساتھ میں جو لگا ہوگا جو ملائی بنی ہوگی وہ آپ نے ایسے اتا کے جانا ہے ایسے اتا کے دودھ کے اندر ہی آپ نے ایڈ کر دینی ہے یہ گاہ بگایا آپ نے ایسے جو ساتھ میں ملائی لگی ہوگی یہ دیکھیں ایسے آپ نے اسی کے اندر ہی اس کے اندر ہی آپ نے اس کو جذب کرنا ہے تو میری ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھیں جتنی میں ویڈیو بناوں گا شروع سے لے کے ان تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چاہے کہ ریسپی بانتی کیسے ہے تو لیٹسی جب نیا سٹیپ شروع ہوگا پھر میں آپ گائے بگایا آپ کو بتاتا رہوں گا جب بھی دودھ میں چینجنگ آئے گی یہ دیکھیں ناظرین تقریباً 50 60% جو ملک ہے وہ حشک ہو چکا ہے سٹیل ابھی اس کو ٹائم چاہیے ابھی میں اس کو اور سکاؤں گا ابھی تو کافی سکاؤں گا اور کیا کافی سارا سکاؤں گا آپ نے چمچہ جو ہلاتے جانا ہے جو ساتھ میں بلائی لگی ہوگی اس کو بھی آپ نے اتاتا جانا اور اسی میں ایڈ کرنا اور اسی میں آپ نے اس کو مکس کرنا ٹھیک ہے آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں اس کی سچویشن تو ویٹ پلیز یہ دیکھیں ناظرین تقریباً 80% کام ہو چکا یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے بلو بلے نظر آرہے ہیں آپ کو یہ بڑھنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جو دودھ ہے وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسی ہو رہا ہے اور 10-15 منٹ لگیں گے انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا تو ملتے ہیں آپ سے 10 یا 15 منٹ باو یہ دیکھیں ناظرین آہ آل موزی کے کتنا گھڑا ہو چکا ہے ابھی اس ٹیج پہ آکے میں اس میں چینی ایڈ کر لوں گا تو چینی آپ نے قریباً ڈائی سو گرام ڈالی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح پھر سے دوبارہ سے ہم مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے تھوڑا اور ہارڈ ہو جائے گا تو ہی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے جی یہ دیکھیں یہ تقریباً 75% جو ہے ڈان ہو چکا ہے اس میں میں تھوڑا سا بٹر ڈالوں گا تھوڑا سا بٹر آپ کے پاس اگر دیسی گی ہے آپ اس میں دیسی گی ایڈ کر لیں تھوڑا سا بٹر ہو جائے گا اور سوڑا سا ملائم ہو جائے گا یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا وہ ماوہ جو تیار ہو چکا ہے یہ برفی ماری تیار ہو چکی ہے کافی حد تک یعنی 90% اب اس ٹیج پہ آکے جب 75% تک آپ کا جو ماوہ جو آپ کے برفی تیار ہو جائے تو آپ نے فلیم کو تھوڑا لو کر دینا آپ نے یہ حاف تک کر دینا کیونکہ زیادہ کرو گے تو جلنے کا خطرہ ہوتا ہے بیچے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ میڈیم فلیم کر دینا اور میڈیم فلیم آپ نے پکا رہا ہے مزے کا کلر ہے جیسے گوہ میں دیسی لوگ بناتے ہیں بیسے برکل سیم یہ دیکھیں ناظرین جو ہماری برفی ہے وہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں آپ نے یہ پہ خواہ ختم نہیں کرنی آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں یا گاؤں میں ایک چپوو سا ہوتا ہے وہ جو ہلوائی لوگ ہیں وہ اس میں اندر گھماتے ہیں تاکہ اندر جو دانے وہ میلٹ ہو جائیں ختم ہو جائیں اور برفی اور زیادہ نرم اور ملائم ہو جائیں تو میں یہ کروں گا میرے پاس وہ چپون ہی ہے لہذا میں اس کے ساتھ اس کو مکس کروں گا اچھی طرح تو چولہ پر آگے میں جو فلیم آف کر دوں گا اور اس کو اچھی طرح حلال لوں گا تاکہ جو برفی آئے وہ نیچے نہ لگی ہو اس کے ساتھ مچھی طرح اس کو مکس کر لوں گا یہ دیکھیں ایسے جتنے بھی اس کے اندر دانے ہوں گے جتنے بھی جتنے بھی جو ہارنس ہو گی وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سموت ہو جائے گی یہ دیکھیں میں اس کو اچھی کرتا ہوں ہم یہ ڈی شوٹ کر لیں کہ میں ایک ٹرین یہ نکال کے رکھی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ اور یہ چھوٹی ہے اور جو بچی ہے وہ اس کے اندر میں ڈال لوں گا اور اوپر آپ چاہے بادام کاجو جو آپ کا دل کرے پستا گری جس جو چیز آپ پسند کرتے ہیں مجھے بادام پسند ہیں میں نے بادام ڈال لے ہیں آپ کا جو مان کرے آپ آپ اپنی مرضی سے جتنے بھی میوہ جات ڈال چاہتے ڈال لیں اب اس کو آپ نے نیچے یا بال یاد رکھیں نیچے اپنے گریز کر لینا اویل لگا کے جو مٹھائی ہے وہ نیچے جھوڑے نا آپ نے اس طرح حلال ہے یہ آٹومیٹک جو اس کا بیانس ہو جائے گا ایون ہو جائے گی اس کے اوپر آپ نے بادام ڈال لینا ہے ناظرین دیکھیں میں نے پیس کاٹ کے رکھ لی ہیں کر لی بڑی مزید اور بڑی ڈلیش بنی ہے آپ بھی گھر پر ٹرائی کریں آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھیں تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ریسپی کیسے بنتی ہے تو بڑا آسان پیش رہنا پڑے گا کہ آپ کو دیوٹی دینی پڑے گی جو دودھ ہے وہ نیچے نہ لگے جلے نہ ورنہ سمیل آجائے گی تو پلیز گھر پر ٹرائی کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیر کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے جلدی پہنچ سکے تو پلیز تینک ویڈیو 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 اسلام علیکم